ہلو فرنس این ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں نے یہ کڑی کی ریسیپی بتانے والی ہوں جو بہت ہی سافٹ اور بہت ہی چٹ پٹی بن کے ریڈی ہوئی تھی اس کو اگر آپ بنائیں گے تو اس کے ساتھ کچھ بھی سبزی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور صرف چاول یا روٹی کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو آئیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے سب سے پہلے چھاچ لے لیا ہے جو جو پلین والا چھاچ آتا ہے معرکیٹ میں وہ میں نے دو پیکٹ لیا ہے یہ لگپھر دو سو گرام کا ہوتا ہے شاید سے تو دو پیکٹ لیا ہے میں نے اور اس میں آدھا کا پیسن اٹ کیا ہے تھوڑی سی ہلڈی اٹ کیا ہے اور اس میں مسٹر کر دیں گے مرچی کا پاودر آدھا چھمچ اور اس کو اچھے طریقے سے یہ وزکر کی ہیلپ سے میں نے اس کو اچھے طریقے سے فیٹ لیا ہے اس میں بہت اچھے طریقے سے فیٹنا ہے کوئی بھی لنپس نہیں رہنا چاہیے اور جب یہ اچھے طریقے سے فٹ جائے تو پھر اس کو ڈھک کے سائیڈ میں رکھ دینا ہے یہاں پہ میں نے اس کے پکوڑے بنانے کے لیے بیسن لیا ہے لنپا گادہ کپ بیسن ہے اس میں ایک چتھائی کپ دہی لیا ہے تھوڑا سا نامک ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ ہلتی اور گرم مسالے کا پاوڈر تھوڑا سا ایڈ کریں گے تھوڑی سی چینی ایڈ کیے میں نے ٹیسٹ کو انہائنس کرنے کے لیے اور بس اب اس کو مکس کر لیں گے ویسکر کی ہل سے یا پھر آپ ہاتھ سے بھی فیٹ سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کرتے ہوئے ایک گھول تیار کر لینا جیسے ہم پکوڑوں کے لیے گھول ریڈی کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ اس میں پانی دیرے دیرے کر کے آٹ کریں اور چاہے تو پھر پیسن کی کونٹیٹی تھوڑی سی ایڈجس کر سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا پانی زیادہ ہو گیا تھا اس لئے میں نے آر بیسن آٹ کیا ہے اور پھر اس کو لگوک دس سے پندرہ منٹ تک اسی طریقے سے فیٹتے رہنا ہے اور پھر یہاں پہ پانی میں ڈال کے چیک کرنا ہے اگر یہ اوپر تیار میں لگ جائے اس کا مطلب ہی اچھے طریقے سے فیٹ چکا ہے پھر ایک ایک کر کے اس کے پکوڑے تر لیے تھے میں نے یہ بیسن کو فیٹنے کا ہی سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے اگر بیسن اچھے سے نہیں فٹے گا تو یہ گڑی جو ہے ہماری جو پکوڑے ہوں گے وہ پھولیں گے نہیں اچھے طریقے سے اور سوفٹ نہیں بنیں گے تو فیٹنا سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے یہاں پہ جب یہ گولڈن ہو جائے تو پھر اس کو نکال لینا ہے بہت زیادہ لال نہیں کرنا اس کو صرف ہلکہ گولڈن کرنا ہے اور اس کو پھر نکال لینا ہے سارے پکوڑوں کو اس طریقے سے تل لینا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں کتنے سپنجی بن کر کے تیار ہوئے ہیں اب اس کے جو گریوی ہے جو کڑی ہے اس کے لیے میں نے یہاں پہ کری پتہ کلونجی سوف چیرہ میتھی سوکھی لال میرچ ادرک اور سرسو یہ سارے مسالے ریڈی کر لیے ہیں سوکھے مسالے جو ہے پہلے میں بچے ہوئے تیل میں جو ایکسٹرہ تیل تھا وہ میں نے نکال لیا ہے دلنے کے بعد اور جو تیل ہے اس میں سوکھے مسالے جو ہے ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے فرائے کر لیا ہے جب مسالے فرائے ہو جائیں تو پھر اس میں ادرک ڈال کے ادرک اور لیسن ڈالیں گے اور اس کو گولڈن ہونے تک کے لیے اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے اچھے سے جب فرائے ہو جائے تو پھر لاسٹ و میں نے اس میں ہنگ ایڈ کیا ہے ہنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہنگ ضرور ایڈ کرنا ہے اس کڑی میں اور پھر جو گولڈ ریڈی کیا تھا وہ اس میں ڈال دینا ہے اب اس کو میڈیوم فلیم تک لگاتار میڈیوم فلیم پہ لگاتار چلاتے ہوئے پوائل کرنا ہے پکانا ہے کڑی کو اچھے طریقے سے اس میں فلیم کو بہت زیادہ ہائی نہیں کرنا ہے میڈیوم فلیم پہ رکھنا ہے اور اس کو چلاتے رہنا ہے چلاتے رہنے سے جو بیسن ہے وہ دہی کے ساتھ مکس ہو کے فٹے گا نہیں اور کڑی اچھی ریڈی ہوگی اگر ہم چلانا بند کر دیں گے تو یہ بیسن فٹ جائیں گے اور دیکھنے میں کڑی اچھی نہیں لگے گی تو اس لئے اس کو لگاتار چلاتے رہنا ہے اور جب یہ اچھے طریقے سے پک جائے تو پھر اس میں لاسٹ میں میں نے جب وہ کڑی ریڈی کیے تھے کڑی والے وہ ڈال دیئے ہیں کڑی ڈالنے کے بعد ایک پوائل آنے تک کے لئے پھر سے پکانا ہے اور اس کے بعد گیس کے فلیم کو بند کر دینا ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے ہمارے اب یہاں پہ کڑی ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں نے ایک ہانڈی میں ٹرانسفر کر لیا تھا اور یہ دیکھئے بہت ہی سافٹ اور بہت ہی چٹ پٹے بن کے ریڈی ہوئے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کامنٹ شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے تھانکیو سو مچ بابائی ڈیک کیر